اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہرمان رحم والا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُدْ لَأَصْحَابُ الْأُخْدُودِ أَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ قسم آسمان کی جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس قوادہ ہے اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں کھائی والوں پر لعنت ہو وہ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدِ اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر کہ اسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ بے شک جنہوں نے ایزادی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے دیچے نہر روان یہی بڑی کامیابی ہے اِنَّ بَقْشَ رَبِّكَ لَشَدِیدِ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ظُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا عرش کا مالک عزت والا ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا ہل اتاک حدیث الجنود فرعون بثمود بللذین کفروا فی تکذیب وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطُ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدُ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظُ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی وہ لشکر کون فرعون اور سمود بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لَوْحِ مَحْفُوظُ مِن صدق اللہ العظیم